کاری بھی نہیں ہے دیکھ دسمبر کو آروپی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ہوگا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دلی سے بتا رہے ساکیت کوٹ سے دلی پولیس کو نارکو ٹیسٹ کرنی کی اجازت مل گئی ہے آفتاب کے نارکو ٹیسٹ کی دلی پولیس کو اجازت ملی ہے آپ کو بڑی جانکاری بتا رہے آفتاب سے لگاتار آپ کو بتا دیں پوستاش ہو رہے اور اس پوستاش میں اب تک کئی سارے اہم خلاصے ہوئے لیکن کئی سارے سوالوں کا جباب آفتاب کے طرف سے نہیں دیا گیا پولیس کو بھٹکانی کی کوشش بھی کی گئی اب ایک دسمبر کو آفتاب کا نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا ساکیت کوٹ کی طرف سے دلی پولیس کو اجازت مل گئی ہے نارکو ٹیسٹ کی ایک دسمبر کو آروپی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے شدھر مدر کیس سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر ہے آروپی آفتاب کب ایک دسمبر کو دلی پولیس سے نارکو ٹیسٹ کرے گی اس ٹیسٹ کے بعد بہت سارے راستے پردہ اٹھے گا کیونکہ بتا جارہا ہے کہ آروپی آفتاب کی طرف سے کئی سارے سوالوں کا جباب ٹھیک طرح سے نہیں دیا گیا ہے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی لگاتار آروپی آفتاب کی طرف سے کی جارہی ہے بھٹکانی کی کوشش کی جارہی ہے اب نارکو ٹیسٹ جب ایک دسمبر کو ہوگا تو کافی حد تک تصویریں ساپ ہو جائیں گے کانپور سے اس وقت ہی کی بڑی خبر ہے ڈیم کارالے میں آتمتیا کی کوشش کی گئی کارالے پریسر کے باہر میلہ نے زہر کھایا ہے پیسے کے لئے دن میں کاروائی نہ ہونے سے پریشان دی اور میلہ کے پاس سے سوسائیڈ نوٹ بھی برامت کیا گیا ہے تو اس وقت ہی کی بڑی خبر آپ کو کانپور سے بتا رہے ڈیم کارالے میں آتمتیا کی کوشش کی گئی ہے مہیلہ کے دوارا کارالے پریسر کے باہر میلہ نے زہر کھایا بتا جارہ کی پیسے کے لئے دن میں پولس کے طرف سے کاروائی نہ ہونے سے مہیلہ پریشان تھی جس کے بعد اس نے ڈیم کارالے میں آتمتیا کرنے کی کوشش کی ہے مہیلہ کے پاس سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی برامت کیا گیا ہے مہیلہ رسپورکسانہ کھان جو کلیکٹریٹ پریسر کے باہر ہی جس کے جہر کھانے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی جیسے ہی جلدیکاری مہدے کے سٹاپ نے دیکھا پوراں تپکی گاڑی سے اسے گوسلا لائے اور یہاں پر ڈیم صاحب نے بھی ڈیریکٹر صاحب سے کومنیکیٹ کر کے اس کا پروپر پرائیمری ٹریٹمنٹ کروایا اس سمیں اس کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے دیکھ ریک میں اور وہ سٹیبل ہے ڈاکٹر کینو سا اور سمبندی پولے صدی کاریوں کو بھی اس کے وشاہ میں سوچت کر دیا تھا اور کانپور سے اسی خبر پر تمام جانکاری کے ساتھ میں سمدھتا دیپ ترویدی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں دیپ ابھی تک کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے کس وجہ سے مہیلہ کے دوارہ آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا وہ ماملہ تھا جس کی سنوائی ابھی تک پولیس کی طرف سے نہیں کی گئی جس کو لے کر مہیلہ کے دوارہ یہ قدم اٹھا ہے کیا دیکھئے یہ ایک رسکانہ رام کی مہیلہ ہے جو پچاس برسی ہے اور اتنے جو مہیلہ ہے اس سے بیاج پر کچھ پیسہ لیا تھا ایک لاکھ روپے لگ بار جو جس کو یہ واپس کر چکی اس کے بعد لگا تھا جو مہیلہ سے جو اس کا بیاج کے ایوٹ میں جو پیسہ مانگا جارہا تھا جس کو لے کر یہ سمدھتھانا بابو پر پڑتا ہے وہاں پہ بے انکاریوں کے پاس چکل لگا رہی تھی جب اس کی کہیں پہ سنوائی نہیں تو آج یہ صبح ڈی ایم آفیس پہنچتی ہے اور ڈی ایم آفیس میں سنوائی کے دوران سے ہی پہلے اچانک اٹھتی ہے اور جو نسیلہ پڑھار سے لیے جی کیمکل وہ پی لیا جیسے ہی اس نے کیمکل پیا اور وہاں پہ گرفت بڑھ گئی آنفانل میں جو آنفانل میں جو آنفانل میں جو آنفانل سرکشہ کمی موجود تھے وہ لے کے اس کو جیلا اسپٹال اور سرکلہ پہنچیں جہاں پہ اس سمیں اس کے حالت اچھتی ہے دنبیر نہیں دنبیر تار بہار آج چکی ہے لیکن جو ڈاکٹر ہیں ابھی پروپوسرن کے طور پر آئیشو میں بڑھتی ہے اور جو پورے معاملے کی جانت جو سمبندید جو ڈی ایم آفیس پہتے جو ایسی ایم آئیت ہے ایفانل میں اسٹیٹ آئی تھی انہوں نے جو سمبندید پولیس ادھگاری ان کو سوچت کیا ہے اور پوری جانت کی جا رہی ہے دیپ مہیلہ کے دورہ کس ستانے میں یہ شکایت درج کرائی گئی تھی اور کیا ان پولس کرمیوں کے بھی نام ابھی تک سامنے آئے جنہوں نے ابھی تک اس ماملے میں کاروائی نہیں کی لیکن مہیلہ بابو گروہ ست کے نواسی ہے اور اس میں جو تحریر ہے جو اس کے شکایت ہے اپنے سمبندید ستانے جو ہے بابو گروہ وہیں پہتی تھی لیکن جب ایم آفیس پہنچی ہے جب اس میں یہ سوسائیٹ اٹیم کرنے کا پیاس کیا ہے اس کے بعد جو ایٹیم کی انہوں نے تکال پھر تک سمبندید تھانے کے سپیکٹر کو پوری جانکاری دی اور چارٹ کر اسی کاروائی کرنے کے نظرے اس ویڈیو ٹھیک حدیب بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ساری جانکاری کے لیے